کل کشمیر میں جو آتنکوادی گھٹنا ہوئی ہے جو پاکستان کی طرف سے پرائیو جت ایک اور شہینتر بھارت کے خلاف ہوا ہے اس گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے آج لوگ صبح میں اور راج صبح میں زوردار شبدوں میں اس کی نندہ کی اور اس وشے کو اٹھایا یہ پاکستان غلطی پر غلطی کر رہا ہے اور سرکار صرف بیان دینے تک اپنی ذمہ داری سمجھ رہی ہے لوگ صبح میں وپکش کی نیتا شریمتی ششمہ سوراج جی نے اس وشے کو اٹھایا اور اس میں انہوں نے بہت ذمہ داری سے کہا کہ جس طرح سے پاکستان نے ہمارے سینک کے ساتھ درویہوار کیا ہیمراج کا سر کاٹ کر لے گئے شہید ہیمراج کا اور اس کے بعد پردھان منتری جی کو ایک ہفتے لگ گئے اپنی چپی توڑنے میں جب وپکش نے میڈیا نے اردیش کی جنتہ نے دوا بنایا تو پردھان منتری جی نے اپنی خاموشی توڑی اور ان سے یہ اپکشہ تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف صرف بولیں گے نہیں بلکہ کوئی کٹھوڑ قدم اٹھانے کی بات کریں گے لیکن انہوں نے کوئی کٹھوڑ قدم نہیں اٹھایا اور پاکستان کے پردھان منتری جی یہاں آئے بھارت سڑکار کے پاس اور ویدیش منتری جی کے پاس ان کو لذیذ کھانا کھلانے کا وقت تھا لیکن شہید حیمراج کے بارے میں ایک شبد بھی نہیں کہا گیا پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا پاکستان کہ پردھان منتری کو جب بھارت آ آنے کا ان کو زیارت کے لیے بھارت میں کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن وہ ایک صرف ظاہرین نہیں پاکستان کے پردھان منتری بھی تھے اور جو شہادت ہوئی ہمارے جوانوں کی اس کے بعد دیش کے لوگ یہ اپکشہ کرتے تھے کہ پہلے پاکستان سے سخت سبدوں میں بات ہوگی اس کے بعد ان سے کوئی بھی ڈائیلوگ ہونا چاہیے لیکن اس سرکار نے ان کی مہمان نوازی کی ششمہ جی نے پارلیمنٹ کے فلور سے عجمیر شریف کے دیوان صاحب کو سلام کیا سیلٹ کیا اور انہوں نے جو پاکستان کے پردھان منتری کے آنے کا ویروت کیا اس کو سرہا ہے جو ویشہ وینکیہ جی نے راجصبہ میں اٹھایا یا ششمہ جی نے یہاں اٹھایا ہر بار سرکار ایک بیان لے کر آتی آج اتنے کمبھیر ویشہ پر جیسے میں پورا دیش آندولت ہے پورے دیش کے اندر لوگ ناراض ہیں لیکن گری منتری اور صدن کے نیتا کے پاس بھی اس مہتپون ویشہ پر سمیں نہیں ہے کہ وہ سنسد میں رہیں یو پی اے کی چیئر پرسن کو بھی آج سمیں نہیں تھا کہ وہ اس ویشہ پر صدن میں رہیں جبکہ زیادہ تر وہ رہتی ستہ پکش کے کوئی منتری وہاں پر ذمہ دار منتری نہیں تھی اور گری منتری جی تو پہلے ویدیش منتری آ کر کوئی بھی کاغج کہیں ویدیش میں پڑھ دیتے تھے اب یہ نئے گری منتری آئے یہ بھی اپنا کاغج دو بار پڑھ دیتے اس سے ویشہ کے پرتی جو گمبیرتہ ہونی چاہیے وہ گمبیرتہ نہیں گری منتری جی جو گھٹنا ہوئی ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ تھانیدار کی طرح مت سنائیے آپ دیش کے اب گری منتری ہیں آپ سے اپکشا ہے کہ گھٹنا جو ہوئی ہے وہ تو ہم اخبار میں پڑھ لیتے ہیں ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں آپ گری منتری کے ناتے آ کر صدن میں صرف وقت پہ دینے سے کام نہیں چلے گا اس کو روکنے کے لیے کیا کٹھوڑ کروائی یو پی اے سرکار کر رہی ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے ہر بار گھٹنا ہوتی ہے گری منتری آ کر ایک بیان پڑھ دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی آپ اکشا کرتی ہے کہ گری منتری صرف آ کر سنسد میں بیان نہ دیں بلکہ ایکٹ کریں ری ایکٹ نہیں کریں وہ صرف آ کر ری ایکشن دیتے کیا ایکشن کیا یہ نہیں بتاتے اور اس لیے کیونکہ وپکش کی نیتہ شریمتی شوشمہ سوراج جی کے چھتر کا ایک جوان شہید ہوا ہے اس لیے وہ بہت آہت تھی اور بہت آہت من سے انہوں نے سرکار کو جگانے کا کام کیا اسی طرح انکیہ نائرو جی نے پارلمنٹ کے فلوڑ پر راج صبح میں اس وشے کو اٹھایا یشون سینہ جی کے بھی چھتر کا ایک جوان شہید ہوا ہے اس وشے کو بھی یہاں رکھا گیا وہاں پر جس طرح سے اس گھٹنا میں بیویدھان ہو بھارت کی سنسد میں ہم اپیکشہ نہیں کرتے ہیں کہ شہادت پر آتنکوادی گھٹنا پر کوئی سیاست ہو لیکن کانگریس کے صحیحگی دل جو ستہ میں ان کے بھاگیدار بھی ہیں وہ شہیدوں کا پکش نہیں رکھ کے شہادت کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پارلمنٹ کو شرمشان کرنے والی گھٹنا بھارتی جنتہ باٹی سرکار کو آگاہ کرتی ہے کہ جو آرنس پا آرنس فورس سپیشل پاور ایکٹ ہے اس کو سختی سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی بھی سنشودانہ میں سوئی کار نہیں ہے چاہے کانگریس اپنے صحیحگی دل کے لوگ ان سے کچھ بھی مانگ کرتے رہیں لیکن آرنس فورس اسپیشل پاور ایکٹ کے خلاف ہم ایک شبد بھی سننے کو تیار نہیں ہیں بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ مانگ کرتی ہے جو سی آر پی ایف کے جوان ہیں ان کو اور ہتھی آدھونک ہتھیار فراہم کرائے جائیں مہیا کرائے جائیں تاکہ وہ آتنگوادیوں سے اور سختی سے نپڑ سکے ایک اور سوال اٹھتا ہے جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے چاہے وہ ہیدر آباد کا بلاسٹ ہو یا سی آر پی ایف کے جوانوں پر حملہ ہو گری منترالے نے ایک توتے کی طرح بیان رٹ لیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی اس کی آشن کا جتائی تھی وہ صبح اٹھ کر ایک فیکس کر دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا یہ تو پورے دیش لوگ جان لے کہ کانگریس کی سرکار میں کچھ نہ کچھ گھر پر ہونے ہی والا کیونکہ ان کی ویل نہیں ہے تو وہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر صبح اٹھ کر گری منترالے کا یہ کام ہو گیا ہے کہ وہ ہر بلاسٹ کے بعد ہر آتنگوادی گھٹنا کے بعد یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم نے اس طرح کی سوچنا دی تھی سوچنا دینا کام نہیں اس کو روکنا ہم نے اس گھٹنا کو روکا یہ گھٹنا ہونے والی تھی اس گھٹنا کو روکنے کے لیے ہم نے کوئی سخت قدم اٹھائے ایسی ایسا کوئی بیان آج تک گری منترالے سے نہیں آیا ہے صرف سوچنا پرسارن منترالے نہیں ہے گری منتری جی آپ کا سوچنا پرسارن منترالے منیش تیواری جی کے پاس ہے اب آپ دیش کے گری منتری ہیں آپ سے یہ اپکشہ ہے کہ سوچنا نہ دیں کاروائی کریں اور جس طرح سے آج آم فورس کا جو منوبل ہے وہ کسی شرط پر نہیں چھوٹنا چاہیے اس کے لیے سرکار کو اور قدم اٹھانے کی زہود موسیقی